ہیلو ساتھی آپ سبھی کا سواگت سبھی ساتھیوں گوڑ مورننگ سوپر بھات دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے پریوائر کے اندر پھٹا پھٹ سے جڑ جائیے دوستو آپ راجستان جکے پلس انڈیا جکے کے کچھ آپ کے بیس بائیس کی اگلے دوستو دس منٹ کے اندر کرنے والے ہیں کتنی صحیح ہوتے ہیں وہ آپ کمنٹ بکس میں جرور بتائیے گا پہلا پر سناس کی کلاس کا بجولیا سلالے کے کیا ہے دوستو یہ سکرین سوٹ یہ نیا سسٹم ہے دوستو موبائل ساتھ ریکوڈنگ کر رہا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے پورا کیس پرکار ہوتا ہے لیکن چلو بجولیا سلالے کے استعبنا کس نے کی تھی اپنی جین سراورت لولاک نے کرتی پالنے سمیس ورنے یا جیجہ سانے دوستو بتاؤ بجولیا سلالے کے استعبنا بجولیا سلالے کے استعبنا کی بات کریں دوستو کس کے دوارہ کی جاتی ہے یارہ سو ستری سویک اندر یارہ ستری سویک اندر بجولیا سلالے کی استعبنا کرتے ہیں جین سارورت لولاک کے دوارہ دوستو اوپسن اے آپ کا ایک دم سہی ہو جائے گا یاد رکھے گا اگلا پرسن میوارڈ میں سب سے پہلے نوکر سائے کا گھٹن کیا تھا الٹ نے موکل نے بپا راول نے حمیر نے میوارڈ میں سب سے پہلے نوکر سائے کا گھٹن نوکر سائے کا گھٹن کرنے والے کون تھے الٹ تھے دوستو الٹ کے دوارہ آپ کا سر و پرتم آپ کا کرتے ہیں الٹ نے دوستو ہون سے بیبھا بھی کیا تھا اور اہڑ کو اپنی دوسرے ڈراز دھانی بھی بناتے دوستو یاد رکھے گا اگلا پرسن کس گویل بن سی ساسا کی مرتب بجلی گرنے سے دوستو مانی جاتی ہے رتن سی وکرمہ دیتے ادا سی رائی مل دوستو بتاؤ بجلی گرنے سے کس ساسا کی دوستو بعد میں مرتب ہو جاتی ہے وہ آپ کا تھا دوستو کون ہے ادا دوستو ادا کی دوستو مرتب ہو جاتی ہے کمبہ کا پتر تھا ادا اور اپنے بھائی رائی مل کو پراجت ہونے کے بعد ماربہ کے مسلم ساسا کی سائیتہ کے لیے گیا تھا وہاں دوستو سائیتہ کی آسواسن کے بعد بجلی گرنے سے اس کی دوستو مرتب بتائی جاتی ہے دوستو ایسا ماننا جاتا ہے لیکن دوستو پرمان تو ہے نہیں اگلا پرسن تیروی صدی میں سونگرہ چوہانوں کا ساسن ستاپیت کیا تھا کانر دیو سومدیو دوارا کرتی پال دوارا وگرے راستر ترتی دوارا تیروی صدی میں سونگرہ چوہانوں کی ساسن ستاپیت کرنے کے لیے اس میں دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے منکیرتی پال ناڈول دوستو یاد رکھے گا یہ آپ کے چوہان ساسا کساسک تھے الینڈ کا پتر تھا دوستو جود بسائو جودپور برج کی نو برجپال دلی کا سیمان دیو نیپال دوستو بتاو اپیو برجپال نام جودپور کے کس ساسک کا دیا گیا ہے ابیسی جسونسی وجیسی مانسی یہ دوستو وجیسی کو دیا گیا ہے کشن بگتی کا وکاس دوستو وجیسی کے دوارا ہی وجیسے سمیں کے دوستو ہوتا ہے کشن بگتی کا وکاس اور وجیسی سیسی کے بھی انہیں کے وجیسی کے سمیں آپ کے چلتے ہیں یہاں پر کئی بار جودہ اپسان میں دیتا ہے وہاں پر جودہ مت گھر دیا نا دوستو آپ سوچو جودپور کو جودہ نے بسایا تھا اس کا مطلب وجیسی آپ کو جودہ ہو جائے جودہ نہیں ہے وجیسی ہیں دوستو راجستان کا خجوراؤ نیمل لکیت میں سے کسے کہا جاتا ہے دیلوڑا مندیر رن چھوڑ رائے مندیر یا آپ کا کیرادو مندیر یا بند دیوڑا مندیر راجستان کا خجوراؤ راجستان کا خجوراؤ دوستو بارڈ میر جلے کے اندر ہے کیرادو کا مندیر اسے کہا جاتا ہے دوستو یاد رکھیے گا راجستان کا خجوراؤ دوستو جگت امبی کا مادہ مندیر ادیوپور کا وہ ہے راجستان کا خجوراؤ میوارڈ کا خجوراؤ میوارڈ کا خجوراؤ ہے دوستو یاد رکھیے گا راجستان کا خجوراؤ راجستان کا خجوراؤ آپ کا کیرادو کا مندیر ہے اچل داس کچی روزنی کا میں یہ کہاں کا اتیاز کار مکھے روپ سے گعاد ہے دوستو جالور جیسلمیر عجمیر گاگرون اچل داس کچی روزنی کا میں کہاں کا اتیاز کار مکھے روپ سے گعاد ہوتا ہے دوستو یہ ہوتا ہے آپ کے گاگرون گاگرون کا ہی تو دوستو اگلا پرسن لوک دیوتا جس کا مکہ مندیر لونی ندی کے کنارے ہے تیجا جی پابو جی ملینات جی میہا جی لونی ندی کے کنارے دوستو مندیر برطمان میں دوستو بالوترہ کے اندر ہے اور ملینات جی کا دوستو لونی ندی کے کنارے آپ کا عوستیت ہے تیجا جی کے پتنی کا نام تھا مینا دے نیتل دے پھلم دے پیمل دے تیجا جی کا دوستو تیجا جی کے پتنی کا نام سبھی جانتے ہو پیمل دے تھا دوستو چونپ نامک آبوسن کہاں پر پینا جاتا ہے ہاتھ دانت انگولی ناگ چونپ چونپ دانت تمہیں دوستو دانت کا آبوسن ہے چونپ راجستانی لوگ گیتوں میں گئے جانے والا نیتل کا بھرتار کس لوگ دیوتا کس اندرم میں ہیں تیجا جی ہڑبو جی پابو جی رام دیو جی نیتل درہ بھرتار دوستو یہ رام دیو جی سے سمجھت ہو جائے گا نیتل درہ بھرتار کسے سمجھت ہے رام دیو جی سے کائلانا جیل استطح ہے جودپور پالی اجمیر ناگور کائلانا جیل کی بات کریں دوستو کائلانا جیل آپ کی جودپور کے اندر استطح ہے بگڑی آبوسن پہنا جاتا ہے سر پر ہاتھوں میں کلے میں پیروں میں بگڑی آبوسن بگڑی آبوسن کی بات کر لی جائے یہ ہاتھوں کے اندر پہنا جاتا ہے ہاتھ کا آبوسن ہے بگڑی اپسن بی بجٹی آبوسن سر کا کمر کا بھجا کا یا گلا کا بجٹی آبوشن بجٹی آبوشن کی بات کر لی جائے دوستو یہ ہو جائے گا گلے کا گلے کا بجٹی آبوشن ہے اوپسن ڈی سچی اے ماتا کا پرسید مندیر کس طلب پر آپ کہہ دیتا ہے ناغندہ اوسیا دھولیو بالوترا سچی اے ماتا کا سچی اے ماتا کا ورطمان میں دوستو مندیر ہے اوسیا چودھپور گرامین اوپسن بھی ہو جائے گا دوستو ایک دم سہی راجستان یا کونسا سہر باوڑیوں کا سہر بھی کہا جاتا ہے بندی بارڈ میر کوٹا ٹونک باوڑیوں کا سہر سربادی کے دوستو وہاں پر باوڑیاں ہیں اوپسن بھی ہو جائے گی بندی کھانے والی بندی نہیں دوستو ٹھیک ہے اگلا پرسن آوری ماتا کا مندی راجستان میں کس جلے میں استطح ہے سوائے مادوپور چتوڑگڑ علور ورطپور آوری ماتا آوری ماتا کے مندیر کی بات کر لی جائے یہ راجستان کے چتوڑگڑ جلے کے اندر ہے اوپسن ہے بھی ایک دم سہی ہو جائے گا ایک دم آپ کا رائٹ آنسور ہے آوری ماتا دوستو ٹھیک ہے چتوڑگڑ کے اندر بناوا ہے کیولا دیو پکسی ویوار کس جلے میں استطح ہے جیپور علور برطپور اجمیر کیولا دیو گھنا پکسی ویوار کی بات کری جائے تو برطپور کے اندر ہے اوپسن سی جو جری ندی کا اوڈگا مستعل ہے پونڈلو گاؤں منور تھانا شیور کی پاڑی ناغ پہاڑ جو جری اس پر دوستو آپ کے وارٹر پھرنٹ پریٹن استل وکسیت کرنے کی یوزنب پرستاویت ہے جو جری ندی پر اور دوستو اس کا اوڈگا مستل ہے پونڈلو گاؤں اور پونڈلو گاؤں کام پر ہے ناغور میں یاد رکھئے گا راجستان کے کنی جلوں میں کبڑ پٹی کا بشتار ہے جودپور پالی بیکانیر ناغور ناغور اجمیر اجمیر جوپور کبڑ پٹی جسے بانکہ پٹی راجستان نے فلورائیڈ کی سمشیہ کام پر ہے سرباتی کے کام پر ہے دوستو ناغور میں ہے ناغور میں فلورائیڈ کی سمشیہ جان پر کبڑ پٹی کا بشتار ہے اور کبڑ پٹی آپ کے اجمیر اور ناغور جلے کے اندر اپسنس سی ایک دم سی ہو جائے گا اور فلورائیڈ میں ادھگتہ ہونے کے کنی اڈیوں میں ٹیڈہ پناہ گیا دوستو یہاں کے جو لوگ ہے ناغور آہ پسٹیمی راجستان میں سروادک آپ کا ورثہ والا ستان کون سا ہے پیپلود گان سم گان پونڈلو گان یا بالدھترہ گان سروادک آپ سے پسٹیمی راجستان کا پوچھے دوستو پسٹیمی راجستان آپ کا کون سا ہے پیپلود люд پسٹیمی راجستان مانٹ ماؤنٹ اہبوں برسہ ہوتی ہے را جانکہ پچھی میرا Parlament میں پیپلود گاؤں کے اندر چھ پان کی پہڑیوں کا وشتار کن دوستوں کن کن کے مدت ہیں بادمر جالور بادمر پالی بلوترا سیوانہ بادمر جاود پور چھ پان کی پہڑیاں چھ پان کی پہڑیوں کی بات کر لے جائے دوستوں کہاں پر ہے ان کا وشتار یہ بتائیے گا چھ پان کی پہڑیاں چھ پان کی پہڑیاں بالوترہ اور سیوانہ کے مددے کی جو پاڑیاں ہیں چھپن کی پاڑیاں کہلاتی ہے دوستو چھپن کی پاڑیوں میں اس دیتا ہے ناکوڑا پروت جہاں پر جن درم کے 23 تیرت کرتے کون سے پارسونات ان کا مندر بھی بناوا ہے اگلا پرسن عرب ساگر کے جل لے جانے والے ندیاں ہیں ماہی سوم بناس پسچے بناس لونی آپ سے پوچھے عرب ساگر عرب ساگر میں لے جانے والے آپ کے عرب ساگر میں ایک تو لے جاتی ہے ماہی ایک لے جاتی ہے سوم ایک بناس پسچے بناس اور آپ کا لونی یہ ساری کی ساری ہی لے جاتی ہے لیکن بناس یہ سیدھی نہیں لے جاتی ہے یہ نہیں لے جاتی ہے پسچے بناس لے جاتی ہے بناس نہیں لے جاتی ہے تو سی اپسن نہیں ہے سی والوں چھوڑے دوستو بس اور سارے سے ہی ہو جائیں گے راستریہ راجمارک سنکیہ آٹھ نمن لکیت میں سے کس جلے سے گزرتا ہے جالور پتابگڑ آپ کا ہو جائے گا ڈنگرپور یا بانسوڑا راستریہ راجمارک آٹھ یہ دوستو راجستان کے آٹھ جلوں سے سوری آٹھ جلے تھوڑی اس کے اندر تو آٹھ نہیں اپنا ایک تو جیپور ہے ایک الور ہے ایک اجمیر ہے ایک راج سمندھ ہے ایک دوستو آپ کا راج سمندھ کے بعد آپ کا ہو جائے گا ادھے پور اور ڈنگرپور اور نمینتم جلے بھی انشاری انہی جلوں سے گزرے گا اور یہ آپ کے کن جلوں سے آپ کا گزرتا ہے ان میں سے تو ان میں سے آپ کا سی اوپسنٹ ڈنگرپور اگلا پرسن نمل لکھیت میں سے راجستان میں روپوے کی سوی دھاوپل بدن نہیں کروائی گئی ہے سندہ ماتا مندی بھینمال کرنی ماتا مندی ادھے پور تنوٹ ماتا مندی جسل میں سویتری ماتا مندیر پسکر سویتری ماتا مندیر پسکر کے اندر روپوے لگاو ہے دوستو روپوے کس لیے لگا جاتے ہیں پریٹن کو بڑھاوا دینے کے لیے دوستو اور سندہ ماتا کے مندیر جالور کے اندر پہلا روپوے لگتا ہے دو ہزار چھے کے اندر ٹھیک ہے کرنی ماتا مندیر ادھے پور میں تنوٹ ماتا جسل میر میں نہیں دوستو لگاوا روپوے اپسن یہ گلت ہو جائے گا دوستو یاد رکھے گا اراولی کی سب سے انچی چوٹی کا نام بتائیے گرو سکر جرگہ رغناتگڑ دیلوڑا اراولی کی سب سے انچی چوٹی اراولی کی سب سے انچی چوٹی ہے گرو سکر جس کا دوستو مندیر اگر داتا رے مندیر ہے دوستو رشی کا وہ سامل کیا جائے سترہ سو سائے ستائس یا سترہ سو بائیس ٹھیک ہے اگلا پرسن راجے میں سروادک مہیلہ سکسرطہ والے چار جلوں کا عوروی کرم عوروی کرم یعنی سروادک مہیلہ سکسرطہ کا ہم پر ہے تو سروادک سکسرطہ راجے کے مہیلہ سکسرطہ در کتنے ہیں باون پوئنٹ ایک پروس کے کتنے ہیں انیاسی پوئنٹ دو ٹھیک ہے پروس اپنے سکسرطہ میں سروادک دوستو آپ کا ازتان ہے کس کا کوٹٹا پینسٹ پوئنٹ نو مہیلہ میں اور پروس میں دوستو پوچھا جائے تو جن جنو ہے پروس میں جن جنو کیا 86% ہے 86.9 اور دو نمبر پر پروس میں کوٹٹا ٹھیک ہے 83.3 اور اس میں ایک نمبر پر کوٹٹا دو نمبر پر جیپور جس کا جیپور 64 ہے کوٹٹا کا 65 جن جنو کا 61 سرگنگا نگر کا 69 دوستو اگلا پرسن راجستان میں کوکٹ پالن پرسکشن سنستان کا ہم پرشتت ہے جیپور بانسوارڈا اجمیر ٹھوک کوکٹ پالن پرسکشن سنستان بتاؤ دوستو کوکٹ پالن پرسکشن سنستان کی بات کر لی جائے دوستو یہ آپ کی ہے اجمیر کے اندر اپسن سی مگرہ کہتے ہیں مگرہ کیا ہے دوستو ورسہ کال میں بننے والے موسمی ندیاں سیروے میں پائی جانے والے کم انچائی کی اوپڑکھا بڑکی پہاڑیاں اوپڑکٹ میں سے کوئی نہیں مگرہ سہتر مگرہ سہتر آپ کی اوڈیپور کے اتر پسچے میں کم انچائی والی استیت پہاڑیاں کو دوستو مگرہ کہا جاتا ہے اپسن سی اب پرسن پوچھا ہے دوستو جانگڑنا کا 1901 سے 2011 کے بیچ میں کس جانگڑنا میں ورس میں نیونتم لگان اپات رہا نیونتم یہ راتا دوستو 1921 میں بسلپور باندھ پریوجنا کا سممند کس ندی سے ہے بسلپور باندھ پریوجنا کام پر ہے دوستو بسلپور باندھ پریوجنا ٹوک جلے کے اندر ٹوڑا رائے سی کسبے کے اندر ہے بسلپور گام کے اندر بناوا ہے اور یہ بناس ندی پر ہے دوستو کس پر ہے بناس اس پر جیپور اجمیر آپ کی کیکڑی نصیر آباد بیاور کسن گڑ کو جلہ پورتی کی جاتی ہے دوستو یاد رکھے گا ٹائگر مین اوف انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو ڈوکٹر کلاز سانکلا انہیں جانا جاتا جود پور کے ہیں دوستو ایک اپریل دوستو انہی کے پریاسوں سے دوستو اپنے باغ سرنگ سن پری ہو جانا ٹائگر پروڈجیکٹ دوستو شروع کی جاتی ہے یہ ہوتے دوستو آپ کے امپورٹنٹ پورے کے پورے تیس پرسن ٹھیک ہے کلاس سب کو اچھی لگی ہوگی کلاس اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کتنے سے ہی ہوتے ہیں یہ بھی کمنٹ بوکس میں اپنا ٹیسٹ ضرور دیجئے گا thank you so much